اسلام علیکم فائل کلاس آج ہم انگلیش بھی پڑھنے جا رہے ہیں چپٹر جو ہے وہ ٹین ہے چپٹر نیم جو ہے وہ ورپس ہے تو اس میں ایکٹیو اور پیسیو وائس بھی دیئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایکٹیو اور پیسیو وائس کا کنسپٹ سمجھتے ہیں اور کس طرح ایک ایکٹیو وائس کی سنٹینس کو پیسیو وائس میں چینج کرنا ہے وہ سمجھیں گے تو ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں ایکٹیو وائس تیلز اسی ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی چیز کیا کام کرتی ہے اور اس کا فارمولہ کیا ہوگا پہلے سبجیکٹ آئے گی پھر ورپ لس اوبجیکٹ اس کی اگزیمپل کیا ہے آمنہ پینٹس تا ہاؤس آمنہ جو ہے ہاؤس کو پینٹ کرتی ہے اب بیٹا آپ لوگوں نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ سبجیکٹ جملے میں جو پرسن کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جملے میں جو پرسن کام کر رہا ہو وہ سبجیکٹ ہوگا ورپ کیا ہوتی ہے جملے میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ورپ ہوگی اور جملے میں جس پر کام ہو رہا ہے وہ اوبجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ اگزیمپل ہے اب کام کرنے والی کون ہے آمنہ ہے ٹھیک ہے پہلے سبجیکٹ آگیا اب آمنہ کام کیا کرتی ہے پینٹ کرتی ہے وہ آگیا اب کس پر کام ہوتا ہے ہاؤس پر تو وہ آگیا اوبجیکٹ یہاں پہ اگر کوئی بھی سنٹینس اس فارمولے کے اکارڈنگ بنا ہے تو یہ کیا ہوگا ایکٹیو ووئس کا ہوگا اب بیٹا پیسیو ووئس کیا ہوتا ہے تو پہلے ہم پیسیو ووئس کی ڈیفائن پڑتے ہیں پیسیو ووئس تیلز آس ہی ہمیں بتاتا ہے what is done to someone or something کہ کسی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا واقع ہوا ہے ان کے ساتھ تو اس کو بنانے کا جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے پہلے اوبجیکٹ آئے گا پھر ورب آئے گی پھر سبجیکٹ آئے گا یعنی کہ یہ اولٹ ہے ایکٹیو ووئس کا ٹھیک ہے ایکٹیو ووئس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سبجیکٹ آتا ہے پھر ورب پھر اوبجیکٹ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے پہلے اوبجیکٹ آئے گا پھر ورب آئے گی پھر سبجیکٹ اینڈ پہ آئے گا فار ایکزمپل the house is painted by آمنا house جو ہے وہ کس نے پینٹ کیا آمنا نے یہ بات وہی رہتی ہے لیکن بس اس کو رد و بدل اس کا کر دیا گیا ہے سبجیکٹ کو اوبجیکٹ میں چینج کر کے اور اوبجیکٹ کو سبجیکٹ میں چینج کر کے ٹھیک ہے اب بیٹا یہ دیکھیں یہاں پہ جو the house ہے یہ اوبجیکٹ ہے تو ہم نے the house پہلے لگایا یہاں پہ اوبجیکٹ آگیا the house is painted by آمنا ٹھیک ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کسی بھی سنٹینس کو ایکٹیو سے پیسیو میں چینج کرتے ہیں تو اس کی third farm use ہوتی ہے ٹھیک ہے by آمنا اور اوبجیکٹ سے پہلے by لگتا ہے یہ مزید ہم پڑھتے ہیں یہ five rules میں یہ ساری چیز آپ کو clear ہو جائے گی اب next ہے five rules to change active voice into passive voice اب کون سے five rules ہیں جو active voice کو passive voice میں change کرنے کے لئے use ہوتے ہیں تو پہلا جو rule ہے subject is replaced with object and object with subject کہ وہی کہ subject کو object میں کیا جاتا ہے اور object کو subject میں change کر دیا جاتا ہے next ہے only third form of verb is used صرف verb کی third form use ہوتی ہے ٹھیک ہے in passive voice passive voice میں یعنی کہ جب ہم کسی بھی سنٹینس کا passive voice بنائیں گے تو active voice میں چاہے first form ہے چاہے second form ہے چاہے third form ہے چاہے fourth form ہے لیکن جب ہم passive بنائیں گے تو صرف third form ہی use ہوگی use helping verb according to the tense before third form of verb بیٹا یہاں پہ m بھی آنا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ لگا لینا ٹھیک ہے آپ نے اب یہاں پہ کیا mind میں رکھنا ہے کہ helping verb جو ہیں وہ according to tenses جو ہیں وہ change ہوں گی جیسے اگر sentence present indefinite کا ہے تو آپ کونسی helping verb use کریں گے ismr اور اسی طرح اگر sentence present continuous کا ہے تو آپ کونسی helping verb use کریں گے helping verb بہی رہیں گی آپ third form سے پہلے being لگا دیں گے اسی طرح sentence جو جو ہے وہ present perfect کا ہے تو helping verb بہی رہیں گی آپ third form سے پہلے being لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اسی لئے انہوں نے کہا ہے کہ helping verbs جو ہیں according to tenses چینج ہوتی رہتی ہیں تو جو present perfect continuous کا ہے جس میں already been ہو اس کا passive voice بنتا ہی نہیں ہے یہ اپنے mind میں رکھنا ہے next ہے when subject is placed at the position of object جب subject کو object کی position پر رکھا جاتا ہے its objective case is used تو اس کا objective case use ہوتا ہے it is then called agent اور پھر یہ کیا کہلاتا ہے agent کہلاتا ہے اب بیٹا آپ نے یہاں پر mind میں رکھنا ہے کہ جب ہم کسی بھی subject کو object کی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس کا objective case use کریں گے ویسے کا ویسے subject نہیں لکھ دیں گے اگر name ہے تو name وہی write کریں گے لیکن اگر پرونا ان وہاں پر use کیے گئے ہیں تو پرونا ان کا objective case لگائیں گے جیسے she eat mangos وہ mangos کھاتی ہے اب mangos کیا ہیں object ہم ان کو subject میں change کر لیں گے mangos mangos کے ساتھ کیا لگے گا are mangos are eaten eat ہے تو ہم third form لگائیں گے eaten بن جائے گا mangos are eaten by she نہیں ہم لگائیں گے یہاں پہ she کی جگہ پہ ہم her لگائیں گے یعنی اس کا objective case لگائیں گے اگر یہاں پہ name ہوتا ہم پھر نام پورا ہی لگا دیتے لیکن اگر یہاں پہ کوئی اور subject ہو یعنی کہ pronoun ہو تو پھر ہم کیا کریں گے اس کا objective case لگائیں گے وہی pronoun نہیں لگا دیں گے صرف جو you ہے وہ ویسے ہی لگے گا یہ ہو گیا by is used before the object or agent framed from subject اب آپ نے بیٹا مائن میں رکھ نا ہے کہ object جو ہے اس سے پہلے ہم بائے لگائیں گے پیسیو بناتے ہوئے تو اس کا object ہوگا اس سے پہلے ہم بائے لگائیں گے جیسے mangos are written by me ٹھیک ہے بائے ہم نے لگایا ہے objective case سے پہلے next ہے بیٹا آپ لوگوں نے mind میں رکھ ہے helping verb جو ہے according to tenses کس طرح change ہوتی ہیں آپ نے یہ mind میں رکھ ہے کہ اگر sentence present indefinite میں ہے تو passive voice بناتے ہوئے ہم helping verb is mr استعمال کریں گے ٹھیک ہے اگر ہمارا sentence present indefinite میں ہے تو passive voice بناتے ہوئے ہم is mr helping verb use کریں گے اس کی example یہاں پہ ہے i read a book یہاں پہ آنا تھا میں نے کتاب پڑی a book is read by me ٹھیک ہے a book is read by me کتاب میرے ذریعے پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے بات وہی ہے لیکن بس اس کا الٹ کر دیا ہے ٹھیک جن definite کا ہے تو book ایک ہے تو از آئے گا اگر یہاں پر subject زیادہ ہوتے تو آر آنا تھا اگر subject آئی ہوتا تو m آنا تھا book is read read کی third form read by me سے پہلے ہم کیا لگائیں by لگائیں گے اب یہاں پہ i یہ ایک pronoun ہے یہ i ہم بیسے ہی نہیں لگا دیں گے یہاں پر objective case use کریں گے اور objective case کیا ہے i کا me ہے next ہے اگر sentence present indefinite میں ہے sorry یہاں پہ continuous آنا تھا ٹھیک ہے اگر sentence present continuous میں ہے تو passive voice بناتے ہوئے verse سے پہلے صرف being لگائیں جیسے i am watching ٹی وی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اب یہ present continuous کا ہے تو اس کو جب ہم passive voice میں change کریں گے helping اس کی یہ ہی رہیں گی is mr لیکن ہم third form سے پہلے کیا لگا دیں گے being لگا دیں گے اور باقی وحی rules اور object سے پہلے بائی لگا دیں جیسے اب ٹی وی ہے ٹی وی ٹی وی ایک ہے تو ادھر آئے گا is ٹی وی is watching کی third form watched ہے ٹی وی is being watched ٹھیک ہے ہم کیا لگائیں گے present continuous میں ہے تو third form سے پہلے being لگائیں گے ٹی وی is being watched by می یہاں پہ بھی آئی ہے تو objective بناتے ہوئے third form سے پہلے being لگے گا اگر آپ کے پاس present perfect کا کوئی بھی sentence ہے اور اس کو آپ پیسی وی چینج کرنا ہے تو helping verb اس میں وہ ہی رہیں گی لیکن جو third form ہے اس سے پہلے بین لگ جائے گا جیسے she has completed his work وہ اس کا کام مکمل کر چکی ہے اب بیٹا اس میں object کیا ہے his work کے ساتھ جو helping verb ہے وہ یہ ہی آئے گا his work has لیکن ہم third form سے پہلے کیا لگا دیں گے been his work has been completed by her اب she جو ہے یہ ہم یہاں پہ ویسے ہی نہیں لگا دیں گے اس کا objective case لگائیں گے یہاں پہ اور اس کی اور بھی examples ہیں she has accepted the challenge وہ challenge accept کر چکی ہے اب یہ present perfect کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے باقی helping work بھی وہی رہیں گی اس میں صرف third form سے پہلے آپ نے been لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب the challenge has been accepted by her ٹھیک ہے اب یہ she جو ہے جب یہاں پہ object بنے گا تو یہ ہم ویسے ہی نہیں لگائیں گے اس کا objective case لگائیں گے اور she کا objective case کیا ہے him they کا کیا ہے them اسی طرح آپ لوگ نے یہ mind میں رکھ ہے اور I کا objective case کیا ہے me اور it کا objective case بھی it ہی رہتا ہے samreen at an apple samreen نے apple کھایا بیٹا اسی طرح جیسے میں نے آپ بتایا ہے present indefinite میں ہے تو آپ is mr لگائیں گے اور اگر sentence جو ہے past indefinite میں ہے تو آپ واضح ور لگائیں گے پیسی وائس میں change کرتے ہوئے اور اگر sentence past continuous میں ہے تو آپ وہی third form سے پہلے being لگا دیں گے اور اگر sentence past perfect میں ہے تو third form سے پہلے being لگا دیں گے اور past perfect continuous یا present perfect continuous یا future perfect continuous اس کا بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پیسی وائس کیونکہ ان sentences میں already being ہوتا ہے تو اب یہ past اور اسی طرح future میں بھی آپ نے اسی فارمولے کو apply کرنا ہے اگر future indefinite میں ہوگا تو آپ will be helping verb use کروگے ٹھیک ہے اور future continuous میں ہوگا تو third form سے being لگا دوگے اگر future perfect میں ہوگا تو آپ لوگ کیا کروگے third form سے پہلے being لگا دوگے ٹھیک ہے یہ formula آپ لوگ نے اپنی mind میں رکھنے ہے آپ present indefinite کے کر لیں تو already آپ سارے سمجھ آتے جائیں گے ٹھیک ہے present پورے کے جو فارمولے ہیں وہ learn کر لیں تو submarine at an apple سمرین نے ایک shape ہے اب یہ past indefinite کا ہے تو past indefinite میں کیا ہوگا جب ہم passive voice میں بتائیں گے تو was یا were لگائیں گے اگر sentence ہمارے past indefinite کا ہے تو اب an apple at second form ہے تو یہاں پہ ہم was لگائیں an apple was eaten by some rain ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیں جب یہاں پہ name آ جائے تو آپ ویسے ہی name write کریں گے یہاں پہ لیکن یہاں پہ اگر پر noun ہے subject تو پھر آپ ان کا objective case use کریں گے تو انشاءاللہ کال ہم اس کا chapter پڑھیں گے اللہ حافظ